پاکستان میں اس وقت موسمیاتی لحاظ سے بہت گرمی ہے مگر سیاسی لحاظ سے جو درجہ حرارت ہے وہ اپنی انتہاؤں کو چھوڑ رہا ہے اور لگتا نہیں کہ یہ درجہ حرارت نیچے آئے گا آنے والے دنوں میں اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے ابھی ہم نے سرگودہ میں کرسچنز پہ جس طرح اٹیک کی خبریں دیکھیں اور سنی دل دہلا دینے والی ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی آخری واقعہ ہوگا پاکستان کی سیاسی صورتحال اس طرح کی ہے کہ خود پاکستان کے سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں کہ کہیں مارشلہ نہ لگ جائے کیونکہ پوائنٹ آف نو ریٹن پر کانفلیکٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں کشمیر میں پورٹیسٹ ہوئے تھے اپرینڈلی روکنے میں کچھ کامیاب ہوئے مگر پھر سے پورٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں اس ساری صورتحال پہ بات چیت کریں گے پاکستان سے بہت ہی آہ سیزن جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ سے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بہت ہی وائبرنٹ یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کیجئے کسی تعارض کی معتاج نہیں بہت بہت شکریہ آرزو صاحبہ آپ ہمیں سامباز سے اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہیں وہاں جو صورتحال اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں ہر لحاظ سے درجہ حرارت چاہے وہ ٹیررسٹوں کے ساتھ مارکٹائی کا ہو آج کی ہی خبر ہے کہ ایک حملے میں پاکستانی ریاست کا کہنا کچھ ٹیررسٹ بھی مارے گئے مگر ان کا ایک فوجی افسر بھی اور ساتھ فوجی اہلکار بھی مارے گئے تو یہ صورتحال آہ بگڑتی چلی جا رہی ہے باتچیت کا آغاز ہم کرتے ہیں چلیے اسی ٹیررزم کے مسئلہ پہ یہ جو مسئلہ نہ ختم ہونے والا ہے یہ کب تک چلے گا سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا تینکیو سو مچ بلکل یہ سلسلہ سر ختم ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا اور آہ شاید ریاست اس کو ختم کرنا بھی نہیں چاہ رہی کیونکہ کہیں نہ کہیں جو پبلک ہے اس کے دل میں یہ خوف جو ہے وہ آہ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ٹی ٹی پی یا کوئی بھی طرح کے جو دوسرے ٹیررزم وہ اٹیک کر سکتے ہیں ہم بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی لوگوں کو پروائٹ کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے کشمیر کا آپ نے نام لیا کشمیر میں ایک بار پھر پروٹیس شروع ہو گیا ہے اور ناصر پروٹیس شروع ہو گیا ہے اور لوگوں کے پاس آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے لائٹ نہیں ہیں بلکہ کئی لاکھوں میں تو کھیپی کے اور پنجاب کے کئی لاکھوں میں جو ہیں وہ لوگ یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ فورٹین سے ٹونٹی آورز تک ان کیاں لائٹ نہیں ہیں اب ایسی صورتحال میں جب گورنمنٹ سے کچھ کنٹرول نہیں کیا جا رہا جبکہ پیسہ ہی اٹھاتے جا رہے ہیں آئیم ایف سے بھی آیا ہے اور کئی دوسری جگہ سے بھی انہوں نے پیسہ لیا ہے ترسہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں آ رہے لیکن ظاہر اگر یہ پیسہ یہ آہ ملک میں لگا دیں گے تو پھر یہ خود اپنا کیا کریں گے تو اس لیے وہ پیسہ جنہیں خود کھانا ہے تو انہوں نے حال پہ چھوڑک ہے پاکستان کو تو اسی طریقے سے یہ ٹیرزم بھی جو ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بلکل اپنے صحیح خبردی کے دو جو ہیں ہماری سائٹ سے جو آہ ڈیفنس کے لوگ تھے یا جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ تھے ان کی بھی جانے گئی ہیں اور ساتھ انہوں نے ٹیرز جو ہیں ان کو بھی ماننے کا دعویٰ کیا ہے مگر یہ نہ تو پہلی بار ہوا ہے نہ آخری بار ہوا ہے یہاں پہ تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز چلتی ہی رہتی ہیں اور جب ملک زیادہ مشکل میں ہوتا ہے تب یہ ایکٹیوٹیز بڑھ بھی جاتی ہیں یہ بھی ایک بات لوگوں نے نوٹ کی ہے کہ جب جب پاکستان کے اوپر زیادہ کوئی پریشر آتا ہے کہ یا گورنمنٹ کے اوپر پریشر آتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ شور مچا رہی ہے یہ اپنے رائٹس مانگ رہی ہے آپ دیکھیں رہے گل گل بلتستان والے بھی نکل آئے ہیں ساتھ ساتھ کے پی کے میں بھی پروٹیس چل رہا ہے الیکٹرسٹی کا بھی پرابلم ہے تو پھر ایسی صورت میں زائرین نے ایک طرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا تو اس وجہ سے شاید اس خبر کو جو ہے بہت اچھالا جا رہا ہے ورنہ یہ ایکٹیوٹیز تو اکثر ہی ہوتی رہتی ہیں افغان بورڈر پہ جی آپ نے کشمیر میں دوبارہ پروٹیس شروع ہونے کی بات کی ہمارے ویورز کو بتائیے کہ اس وقت کشمیر میں سیچویشن کیا ہے اور یہ پروٹیسٹ کیوں دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں اور کس طرف کو جاتے نظر آ رہے ہیں سر یہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ دوبارہ انہوں نے پہلے جب پہلا پروٹیسٹ جب انہوں نے روکھا تھا کشمیر کے لوگوں نے تب ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ٹوئنٹی سیون سے دوبارہ پروٹیسٹ شروع کر دیں گے اگر گورنمنٹ نے ہماری ڈیمانڈز نہ مانی جو کہ انہوں نے پہلے بھی اپنی ڈیمانڈز دیں تھی اور گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا کہ ہاں ہم نے مان لیا لیکن implement نہیں ہوا تھا تو یہی بات جو ہے وہ ٹوئنٹی سیون تک انہوں نے انتظار کیا اور اب پھر ہم نے یہی سنائے کہ وہاں پہ پروٹیسٹ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور پاکستان کی جو establishment ہے میں اس کی کمزوری کہوں گی کہ وہ ان کو بہت ہلکے میں لے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ شاید کسی کو پتا نہیں لگے گا یا کوئی خاص بات نہیں ہے وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہیں اس کو پورا نہیں کر رہے جو کہ رائٹ ڈیمانڈ ہیں وہ کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ان کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے لیکن یہاں پر اس کو بہت ہلکے میں لیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بھارت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیونکہ الیکشنز چل رہے ہیں تو وہاں بھی کوئی خاص بات نہیں کی جاری پاکستان سائٹ کشمیر کے بارے میں لیکن جیسے ہی الیکشنز ختم ہوں گے تو ہم شور کہ کہیں نہ کہیں سے ان کے پالیٹیشنز اور ان کا میڈیا اس بات کو اٹھانے لگے گا اور شاید تب ہی یہ بھاگ دوڑ کر کے اور کسی طریقے سے یہاں پہ حالات کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تب تک ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیرا ساست کے پی کے میں بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور کئی دوسری جگہ پہ پروٹیسٹ شروع کر دیئے گئے ہیں تو اس سے نظر تو یہی آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس وقت کمزور ہے اور گورنمنٹ چلانا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوگا یقینہ نے اس وقت شہباز شریف صاحب کو جی آپ نے کہا کہ وہاں آزاد کشمیر میں تو اس کو سو کارٹ آزاد کشمیر کہوں گا وہاں پہ پروٹیسٹ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں اور عرصہ دراز سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ جو گرشتہ دنوں والے پروٹیسٹ کوئی نئے پروٹیسٹ نہیں تھے اور کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے ہو کہ ناتے للکار رہے ہیں ان کے بھی بہت جنون مطالبے ہیں ان کو پیسہ نہیں مل رہا اور پنجاب میں بھی بیچینی ہے بلوچستان سرحد اور ہر جگہ بیچینی ہے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کیا کسی مارشلال کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے نہیں صرف مارشلال کی طرف تو مجھے نہیں لگتا کچھ خاص کہ یہ بڑھ سکے گا یا بڑھتا وہ دکھائی دے رہا اس کی ایک ریزن یہ بھی دی جاری ہے کہ بیچ میں چائنہ ہے پہلے چائنہ سے پاکستان کا اتنا زیادہ رابطہ نہیں تھا اتنی زیادہ چائنہ کے ساتھ ٹرمز نہیں تھے صرف امریکہ کے کنٹرول میں تھے تو یہ بار بار مارشلال جو ہیں وہ لگ جائے کرتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کا نہیں جو ایکسپورٹ سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ چائنہ بیچ میں اور چائنہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں مارشلال لگے ورنہ تو یہ کبکہ لگا چکے ہوتے ہیں کوشش تو پوری ہے ان لوگوں کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ کسی طریقے سے مارشلال لگ جائے لیکن اب ان کی ایک ایک عادت یا ایک ان کو یہ چیز بھی عادت ہو گئی ہے کہ یہ پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں کیونکہ برا بھلا تو لوگ ابھی بھی نہیں کوئی کہہ رہے ہیں لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی ایک طرح سے نہ دکھائی دینے والا مارشلال لگ ہے پاکستان میں مگر اس سے ان کو فائدہ یہ ہے کہ جو پالیٹیشنز ہوں گے جو پرائم منسٹر ہوں گے فورن منسٹر ہوں گے سب کچھ انہی کو سننا پڑے گا ڈائریکلی ان کو سننا نہیں پڑے گا لیکن اگر یہ آ جاتے ہیں مارشلال لگا دیتے ہیں تو پھر ڈائریکلی ان کو ہر بات بولی جائے گی اور اس وقت کی جو پبلک ہے وہ ڈر نہیں رہی ہے نہ وہ مارشلال سے ڈر رہی ہے نہ وہ آرمی سے ڈر رہی ہے نہ وہ ایجنسی سے ڈر رہی ہے تو اس لیے ان کو اب یہ خطر ہے کہ سامنے کھل کر یہ کھیل نہیں سکتے اور چائنا بھی شاید ایسا ہونے نہیں دے گا آپ نے کہا کہ چائنا آ اس بات کی مخالفت کر رہا ہے کہ پاکستان میں مارشلال نہ لگے حالکہ خود چائنا میں کیمینزم کی ڈکٹیٹرشپ ہے اور کیا مارشلال چائنا کو سوٹ نہیں کرتا اور چائنا کیوں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں مارشلال لگے اس کے حوالے سے کیا آپ کی فائنڈنگ ہے سر یہ تو ایسے یہ نا جسے ہم چاہتے ہیں اوغانستان میں شریعہ لگے لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان میں شریعہ نہ لگے یعنی کہ ہم باقی ساری جتنی بھی اسلامی کانٹریز ہیں ہمیں وہاں شریعہ لگنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ہم پاکستان میں نہیں چاہتے چاہے وہ مولانا فضل الرحمنی کیوں نہ ہو وہ چاہتے ہیں پاکستان میں شریعہ کا قانون نہ آئے یقینا یہی چیز مجھے چائنا کی لگتی ہے کہ چائنا کے اپنے جو مرضی ہو رہا ہے لیکن چائنا یہاں پر ڈکٹیٹر شپ نہیں چاہتا اس لیے کہ اس کے بعد چائنا کو بھی مشکل پیش آ سکتی ہے اور چائنا کی باتیں اس طرح سے نہیں مانی جائیں گی جیسے ابھی تک مانتے چلے آئے کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جب بھی ڈکٹیٹر شپ آئیے تو پاکستان زیادہ تر امریکہ کے ہی کیمپ میں رہا ہے اور چائنا ایسا نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کی کیمپ میں چلا جائے اور ان کے جو کئی کام یہاں پہ چل رہے ہیں یا ان کی وجہ سے رکھ جائیں اس میں کئی چیزیں جو پروڈیکٹس ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی لیکن ساتھ ساتھ بھارت کو ڈرانا دھمکانا بھارت کے لیے الٹے سیدھے سٹیٹمنٹس دینا یہ کام تو پاکستان کرتا ہے ہمیشہ سے اور آگے بھی کرتا رہے گا ظاہر ہے کہ چائنا کے ساتھ اس طرح سے باتشیت نہیں ہوتی بھارت کی جس طرح پاکستان سے ہوتی ہے اب اس میں کوئی کسی کو میرے خیالیں نراز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ فیکٹ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی چیزوں میں ہمارا نہ کوئی لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی بولتے ہیں اور اس کی ریزن یہی لگتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے چائنا ایسا چاہتا ہے کہ جواب دیں اور ہم وہی کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہاں سے پیسہ ملتا ہے تو چائنا ایسا نہیں چاہے گا چائنا چاہے گا کہ ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ رہے چاہے فیک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ ہو لیکن وہ ہو پاکستان میں تاکہ ان کے پرائم مینسٹر فورن مینسٹر ٹائم ٹو ٹائم ان کے حساب سے جو ہے وہ ڈکٹیشن لے کر اور بات کرتے رہے اگر فوج آگئی تو فوج آپ کو پتا ہے کہ جیسی بھی ہو لیکن وہ کسی کے ڈکٹیشن بارال نہیں لے گی آہ آپ نے کہا کہ چائنا کی بنیادی وجہ پاکستان میں مارشلال آہ نا لگنے کے حوالے سے یہی ہے کہ پاکستان پھر سے امریکہ کی جھولی میں چلا جائے گا مگر یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ اور لیڈی پاکستان کی آرمی امریکہ کی جھولی میں ہی ہے اور مزید جانا چاہتی ہے وہ تو امریکہ ان کو مکمل طور پر اپنی گود میں آہ نہیں لے رہا اور ویسے بھی اگر مارشلال آہ نا بھی لگے تو بھی پاکستان میں سیمی مارشلال آہ کا محول تو رہتا ہی ہے اور اس سے آہ پاکستان کا چھٹکارہ نہیں اس ساری صورتحال میں ساتھ ساتھ ہم آہ یہ جو آہ پاکستان مائنورٹیز کے خلاف ہونے والے آہ ظلم و ستم کے منظرنامے کو دیکھتے ہیں ابھی سرگودہ میں آہ ایک خوفناک واقعہ ہوا جس طرح آہ مسیحیوں کے کاروبار پر اٹیک ہوا ان کے جوتوں کے کارخانے پر حملہ ہوا ان کے گھروں پہ اٹیک ہوا یہ واقعہ نہ تو کوئی پہلا ہے نہ کوئی آخری ہے ہم ہندو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوتے ہیں اور ہندو کمیوٹی جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ اٹل آٹ جو ظلم ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور مجھے جب میں عرضو صاحبہ دیکھ رہا تھا ویڈیو کلپ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ابھی سرگودہ میں جو واقعہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ گشتہ دنوں ہندو بچیوں کے ساتھ پھر ظلم کے کچھ ویڈیو سامنے آئے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سماج بدلنے والا نہیں ہے اس میں اگر حکومت بھی چاہے تو ان کو قابو نہیں کر سکتی کیا میری یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے جو اسیسمنٹ ہے آپ کو اسلامباد میں ایسی ہی نظر آتی ہے یا آپ کو یہ منظرنامہ کچھ چینج ہونے کا اس میں امکان بھی نظر آتا ہے سر سب سے پہلے تو وہ میں ایک منٹ لوں گی جو ہم پہلے بات بات جو کر رہے تھے وہ یہ کہ وہ چائنا اور امریکہ کی تو وہ جو ہے چائنا اس لیے بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشی پائے کہ جب دو لوگوں کے بیچ میں کمیونکیشن بند ہو جاتی ہے تو پھر تیسرا جو فریق ہوتا ہے وہ فائدے اٹھاتا ہے اور وہ پھر ادھر کی بات ادھر کر کے اور بات کو بگاڑ سکتا ہے اور بات کو مزید آگے جانے سے روک بھی سکتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی گود میں بیٹھا ضرور ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ چائنا کا بھی ہاتھ پکڑے ہوئے جس کی وجہ سے اس کو دونوں کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں دونوں کی باتیں سن بھی رہا ہے اور ان کو فالو بھی کر رہے ہیں اگر کسی ایک ہی طرف ہو گیا تو معاملہ زیادہ خراب ہو سکتا ہے تو شاید اس وجہ سے پاکستان کی جو آثورٹیز ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم کسی ایک کیم میں چلے جائیں ہیں اور اس کے بعد دوسرے سے ہماری بات ہی نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے معاملہ مزید خراب ہو جائے اس لیکن دوسرے کی ضرورت کبھی بھی پڑھ سکتی ہے اور یہی چیز یہاں پر ہے لیکن جہاں تک آپ نے آہ مائنورٹیز کی بات کی مجھے تو کوئی امید دکھائی نہیں دیتی میں تو بالکل آہ مایوس ہو چکی ہوں یہ اور بات ہے کہ ہم پھر بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں لیکن لگتا یہی ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے حالانکہ زیادہ ٹائم نہیں گزرا جب ہم نے دیکھا کہ آہ کس طرح سے کیس بیس اکیس کے قریب چرچز کو جلا دیا گیا تھا مندر توڑتے رہتے ہیں بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں کنورٹ کرتے ہیں یہاں تک کہ میں نے کسی انڈین ٹی وی چینل پہ میاں میٹھو کا انٹرویو دیکھا کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اور پورے ڈیٹ پرنے کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا جی نہ ہم نے کوئی ریلیجن چینج کروایا ہے نہ ہم نے کچھ کیا ہے وہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا اور مسلسل جھوٹ بول رہا تھا لیکن بات ساری یہی ہے کہ یہاں پیسے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو میاں میٹھو کی جو پکچرز ہیں یا فوٹوز ہیں وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان جو اس وقت کے پرائی منسٹر تھے ان کے ساتھ ملے گی بلکہ آپ کو جنرل کمر جعبید باجوا صاحب کے ساتھ بھی ملے گی جن لوگوں کو آرمی چیف سپورٹ کرے جن لوگوں کو پرائیم منسٹر آف پاکستان سپورٹ کرے ان کو بھلا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے وہ پھر کوئی کام بھی کرتے رہیں گے اور ہماریاں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرا ریلیجن اگر ہے تو وہ ہمارے قابل نہیں ہیں ہم سب سے سپیریان ہیں اور باقی کسی کو نہ تو اپنے کہنا چاہیے مندر میں یا اپنے چورچ میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ ہمارے سامنے آواز اٹھائیں پاکستان میں سر یہ مائنڈ سیٹ صرف سیاسی یا پولٹیکل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو مذہبی جماعتیں یہ صرف ان کا نہیں ہے یہاں پر ہر چلتا پھرتے لوگ جو ہیں ان کا یہی مائنڈ سیٹ ہے اور مجھے پہلے ہی اندازہ نہیں تھا میں سمجھتی تھی کہ نہیں یہ تو کوئی ریلیجیس پارٹیز ہوتی ہیں اور جو کہ لوگوں کے مدرسے میں بٹھا کے اور لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتی ہیں بچوں کا یا کسی کا لیکن اب میں نے دیکھا کہ عام لوگ جو آپ کو میڈیا میں بھی دکھائی دیتے ہیں جو آپ کو سڑک پہ بھی دکھائی دیتے ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہوتے وہ بھی ایک چلتے پھرتے سمجھیں سوسائٹ باومر ہیں پاکستان کے اندر وہ کب کیا الیگیشن لگا دیتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر ٹاک کر دیتے ہیں وہ یہ دی سوچتے کہ کسی کی جان جا سکتی ہے کسی کو مارا جا سکتا ہے پاکستان میں تو کوئی پوچھتے بعد میں کہ کیا ہوا مار پہلے دیا جاتا ہے لیکن یہ لوگ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور کسی اور ریلیجن کو نہ تو وہاں پہ رہنے کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں نہ انہیں کوئی پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کسی پر بھی بلاسفیمی کا الزام لگا دیتے ہیں اس کو مار ڈالتے ہیں اور جو مار دیتا ہے اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے کہ دی یہ تو بڑے غلط کر رہا تھا یہ تو ہمارے ریلیجن کے خلاف بول رہا تھا لیکن کبھی کسی مسلمان کو میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس کو کسی نون مسلم نے آکر ٹارگٹ کیا ہو یا مارا ہو کہ دی ہم بھی تو بہت کچھ بولتے ہیں ہم بتا نہیں ہندو مذہب کے بارے میں کون سی ایسی غلط بات ہے جو پاکستان سے نہیں کی جاتی لوگ نہیں کرتے کرسچنز کو ہم کیا نہیں بولتے پارسیز کو ہم کہاں چھوڑتے ہیں لیکن وہ بیچارے یا تو اتنے معصوم ہوتے ہیں یا اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی چیز کو جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے یا وہ ڈر کے مارے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں ورنہ اگر ایک بھی مسلمان بچی کو اگر کوئی ہندو اٹھا کے لے جائے کیا یہ چھوڑ دیں گے یہ تو ان کی نسلیں جلا دیں گے اس قسم کے لوگ ہیں لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر شربندہ ہونے کے بجائے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو دارہ اسلام میں لے کر آگئی ہو گیا مجھے آہ میں میرا خیال ہے میں آخری سنسطہ باتیں کرتی رہوں گی اس منورٹی کے بارے میں لیکن مجھے ٹھیک ہوتا وہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی یہ صدریں گے کبھی بھی ان کا مینڈسٹ چینج ہوگا کیونکہ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو آپ کو بڑا کابل بتاتے ہیں بڑا انٹلیکچول بتاتے ہیں جب ان کی ہی یہ سوچ ہے وہ ہی سارا دن بیڑھ کے بتاتے رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی ہم نے تو نماز پڑھی تھی ہم تو نماز پڑھنے گئے تھے یا ہم تو ابھی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں یہاں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے فلانی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے آپ نے وہ آیت پڑھی مجھے ایک دو لوگوں نے پوچھے میں نے کہا نہیں بھئی میں نے نہیں پڑھی نکلو ادھر سے تو وہ اس قسم کے لوگ جب آپ کو عام چلتے پھڑتے عام سوسائٹی میں دیکھیں گے تو پھر اچھے کی یا بہتر ہونے کی امیت ختم ہو جاتی ہے جی آپ نے بہت ریالسٹیکلی ساری پکچر میں بتائی اور میں آپ کی جو بتائی ہوئی پکچر ہے اس کو ریلیڈ کر رہا ہوں پھر انہی ویڈیو کلپس سے جو ابھی سرگوڈا میں میں نے دیکھے اور سرگوڈا کے حوالے سے یہ ویڈیو کلپس اگر آپ کونیکٹ کریں باقی جو انسیڈنسز ہوئے جڑا والا میں ہوا اور یہ تو انسیڈنسز ہوتے ہیں عام دنوں میں جس طرح نفرت ہمیں سوشل میڈیا پہ پاکستانی میسز کی طرف سے ٹو ورڈز نان مسلمز نظر آتی ہے ایون ایمدیوں کے لیے اور سو مچ سو اپنے فیلو شیعہ برادرز انڈ سسٹرز کے لیے وہ میرے لیے آہ شاکنگ دل دہلا دینے والی ہے اور اس کے باوجود جب آرزو صاحبہ پاکستان کے نام نحاد لیبرلز یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی عوام کی طرف سے کوئی نفرت ہندووں کے لیے یا نون مسلمز کے لیے کرسٹنز کے لیے آہ نہیں پائی جاتی یہ تو بس کچھ بہت ہی چھوٹی سی پرسنٹیج لوگوں کی جو اپنے مفادات کے لیے یہ کرتے ہیں تو مجھے ان لیبرلز کے دعوے میں ایک پروپگنڈا نظر آتا ہے اور جھوٹ نظر آتا ہے آپ اس مسئلہ پہ کیسے کومنٹ کرے گی سر بلکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو بہت پڑا لکھا بتا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا انٹرلیکچول بتا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی دماغ کی حالت یہ ہے کہ انہیں بھی ہر ریلیجن سے پرابلم ہے ہر ریلیجن کے بارے میں وہ برا بھلا کہتے ہیں ابھی ریسنلی کسی نے جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے ہندوز پپیز تک لکھا مجھ اور میرے جیسے لوگوں کو جو کہ آہ انڈین میڈیا پہ جاتے ہیں یا جو ہندوز کے ساتھ جن کی دوستی ہیں یا باتچیت ہے تو مجھے آہ مجھے کسی نے بھیجا وہ سکرین شوٹ بھیجا مجھے کسی نے میں نے نہیں دیکھا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ کس لیول پہ ہم گر چکے ہیں ہم ہمارا مطلب کوئی لیول ہی نہیں رہ گیا ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ جب آپ کسی کو صرف اس بیس کے اوپر کہ وہ کسی ریلیجن کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھ رہے اپنے جیسا ہی یا ایک طرح سے رسپیکٹ دی جا رہی ہے یا بات کی جا رہی ہے یا ان کے فیسٹیول منا رہے ہیں یا ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس لیول پہ جا کر اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ جی یہ تو ہندوز کے پپیز ہیں یہ تو ہندوز کے مطلب سیدھی زبان میں ہندو کو کتا میں بتایا جا رہا تھا تو یہ یہ زبان جو ہے یہ سوشل میڈیا پر موجود ہے اور ان لوگوں کی طرف سے موجود ہے جو اپنے آپ کو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے انٹرلیکچول ہیں ہم پاکستان کے بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں ہم جب ان لوگوں کا دماغ ایسا ہے تو آپ سوچئے کہ جن لوگوں نے کچھ نہیں پڑا ہوا جو آپ کو سرگودے میں جو لوگ دکھائی دیئے جنہوں نے بچارے کو مارا پیٹا اس کی فیکٹری کو آگ لگا دی وہ جو باکسز تھے ان کو توڑ پوڑ کر رہے تھے تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی ان کا تو بسنی چلتا ہی تو بوٹیاں کر دیں ہم لوگوں کی ہمیں ان کا اگر اگر کسی کو چھوٹ مل جائے پاکستان میں یعنی جو پڑے لکھے ہیں اگر ان کو بھی آپ دو گھنٹے کے لیے یہ کہہ دیں کہ جی آج آپ نے جس کو مارنا ہے آپ مار لیجئے اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور آپ کو الٹا ہم ہار پھول پہنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ اپنے آس پاس والے کسی کو نہ چھوڑیں اور یہ جتنے لوگیں سب کے سرطن سے جدہ اور سب کو مار جان سے مار ڈالنے والے لوگیں یہ وہ کر دیں گے اور بعد میں کہہ دیں گے جی ہم تو اسلام کی خدمت کر رہے تھے ہم تو نماز پڑھنے جا رہے تھے ہم تو جو نفرتیں پیدا کیے تم نے جو لوگوں کے دلوں میں فاصلے پیدا کیے اور کرنے کی کوشش کیے اس کے جواب میں میرا خیال ہے کہ اوپر والا ان کی نمازیں تو نہیں کاؤنٹ کرے گا لیکن کیا کیا جائے سر یہ ایسی قسم کے لوگ ہیں اور مجھے پہلے اتنا افسوس نہیں تھا میں پہلے اتنی ڈسٹرپ نہیں تھی میرا مجھے لگتا تھا میں نے ایک سوچ بنای تھی کہ ہاں یہ جو مدرسے سے نکلتے ہیں نا وہ مدرسے والوں کو برا بھلا کہتی تھی لیکن آپ میں دیکھ رہی ہوں کالیج سے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا بڑا انٹیلیکچول بتا رہے ہیں بڑے کالنس لکھ رہے ہیں بڑے ٹی وی پر آ رہے ہیں اور اس کے بات اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے یوں نیور نو کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے چائے کوفی یا کھانا کھا رہے ہیں وہ کل کو اٹھ کر آپ کی گردن کار دے یہاں پر اب یہ اس حال پہ ہم پہنچ چکے ہیں ورنہ ہمیں تو جب ہم نے ایکیس بیس ایکیس چرچ جلائے تھے ہمیں تو تب ہی رک جانا چاہیے تھا کہ ساری دنیا نے دیکھا ساری دنیا نے جو ہے پاکستان کو برا بھلا کا لیکن ہم نہیں رکے اب ہم نے اس آدمی کو مار ڈالا بلاس فیمی کا کہہ کے سرگودہ میں اب آگے کئی واقعات ہوں گے اور یہ واقعات بڑھتے رہیں گے اور اس کے بعد دو دن بعد ہمارے میڈیا دکھانا بند کر دیتا ہے کسی طرف سے کسی پالیٹیشن نے سوری نہیں کیا کوئی آرمی چیف یا کوئی ایجنسی کا بندہ ان کے پاس نہیں گیا کہ بھئی آپ کے ساتھ بڑا غلط ہوا ہے اور اس لیے کہ یہ عام سی بات ہے ہمارے ہم انہیں کاؤنٹ ہم انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے ہم انہیں انسان سمجھتے تو شاید ہمیں کوئی دکھ بھی ہوتا کہ کسی کی جان چلی گئے یا کسی کو چوٹ لگی کوئی پریشان ہوا کسی کا گھر کاروبار جل گیا لیکن ہمارے لیے تو وہ میٹر ہی نہیں کرتے ہم کہتے ٹھیک ہے جی جتنے کم ہو اتنا یہ اچھا ہے جاہے یا تو یہ کنورٹ ہو جائے اور اگر یہ کنورٹ نہیں ہوتے تو اسی طرح سے چن چن کن کو مار دو اور ختم کرو یہ ہم نے اسلامی ریاست بنائی ہے اور یہاں پر کسی اور کو رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے جو رہ رہے ہیں وہ بیچارے کیوں رہ رہے ہیں ان کو مار دو یا بھگا دو میرے خیال یہی منڈسیٹ لے کر ہم لوگ چل رہے ہیں اور اس کے بعد جاگر یہ ہم پورے اس میں کامیاب ہو گئے اور ہم نے واقعی پاکستان گرسہ بنا دیا اور سب کو بھگا دیا یا مار دیا یا کنورٹ کر دیا اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی گردن پر آ جائیں گے یہ اسلام سے باہر ہے اور وہ اسلام سے باہر ہے اور اس کا اسلام ٹھیک نہیں ہے اور اس نے صحیح سے نماز نہیں پڑی اور اس نے تو نماز پڑی ہی نہیں اور یہی کر کے ہم پھر ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پر آ جائیں گے کیونکہ ہمیں ایک خون خرابے کی مار کٹائی کی اور اس کی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم کسی نہ کسی کی جان لیں کسی نہ کسی کو پریشان کریں یہ والا منڈسیٹ میں نے کبھی یورپین کنٹریز میں نہیں دیکھا میں نے کہی اور نہیں دیکھا یہ صرف مجھے اسلامی کنٹریز میں بھی دو چار جگہ جیسا اوکانستان ہو گیا یا پاکستان ہو گیا یا یہاں پر ہی مجھے زیادہ دکھا ہے اور کیوں اس طرح کے جنونی لوگ ہیں نہ خود جیتے ہیں نہ دوسرے کو جینے دیتے ہیں میں تو بار بار کہتی ہوں کہ بھائی جیو اور جینے دو لیکن اس طرف کوئی نہیں جاتا دوسرے کی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اپنی تو ہوتی ہی ہے مگر دوسرے کی بھی خراب کر دیتے ہیں اور اس کو بھی اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو بھی اٹھ کر مار ڈالے اور اب تو یہاں پر یہی محول بن گیا ہے کسی کو کوئی کب تک دکھائی دے رہا اور کب اٹھ کر وہی لوگ جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا سم ٹائمز ہم ویڈیوز کرتے ہیں وہ کب ہمیں جو ہے وہ بلاسفیمی کا الزام لگا کے ہمارے اوپر پیچھے لوگوں کو چھوڑ دیں گے یو نیور نو کہ کب کیا ہو یہاں پہ کیونکہ اب لوگ واقعی میں مجھے سچ میں میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مجھے ڈڑ لگتا ہے لیکن بہرحال میں فکر ضرور مجھے ہونے لگی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ تو اس ساری صورتحال میں جیسا کہ آپ نے آ واضح کیا کہ پاکستان میں ایک ایسا خوفناک mindset ہے جو across آ all sections چل رہا ہے چاہے وہ نام نقاد liberal ہوں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے بارے میں بھی اور سماج کے بارے میں بھی کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ تو بس چند لوگ ہیں چند پرسنڈ لوگ ہیں otherwise سماج میں بڑی محبت ہے آ دوسرے لوگوں کے لیے کوئی نفرت نہیں پائی جاتی مگر reality جو ہے جب ہم ground پہ دیکھتے ہیں وہ بری reality ہے اس کے ساتھ ساتھ جو economic حالات ہیں وہ نا سنبھلنے والے ہیں جو social fabric ہے وہ برباد ہو چکا ہے دیکھئے عرض صاحبہ آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے کوئی توقع ہوتی تھی حتیٰ کہ دس بارہ سال پہلے تک بھی توقع ہوتی تھی کہ شاید پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا باہر کے ملک امدادیں دیتے رہیں گے مگر اب کوئی امدادیں دینے کو تیار نہیں عرب ممالک بھی امدادیں دینے کو تیار نہیں امریکہ نے بھی گوچ سے نکال کے ان کو کہہ دیا کہ بھئے جب تمہاری زورت ہوگی تو ہم تھوڑا وہ تمہیں دے دیں گے تو اس ساری صورتحال میں جب political stability بھی برباد ہو چکی ہے آپ آخر میں دو ایک باتوں کو conclude کرتے ہوئے کیسے دیکھتی ہیں یہ یہ سماج اس وقت جہاں کھڑا ہے آگے کہاں جائے گا سر یہ اب کہیں نہیں جا سکتا دیکھیں ڈونیشنز لینے کی یا لونز لینے کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے چاہے کوئی country لے رہی ہو چاہے کوئی individual لے رہا ہو اگر میں بھی کسی سے پیسے مانگوں گی وہ مجھے ایک بار دو بار چار بار دے دے گا اس کے بعد کہے گا بس کرو بھئی اب جا کے کوئی کام کچھ کرو تو یہاں پر وہ طریقہ نہیں ہے اب یہاں پر حال تو یہ ہے کہ ہر کوئی پیسہ مانگ رہا ہے مطلب جو عام لوگ ہیں ان کی بات کر رہی ہوں میں گورنمنٹ تو خیر مانگتی ہی رہتی ہیں لیکن عام آدمیوں کی بھی اب وہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ ہر کسی سے جس کو تھوڑا سا بھی جانتے ہیں اسے کچھ نہ کچھ پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی دے دیں گے اب کہاں سے دے دیں گے خیر وہ اس کہانی میں وہ نہیں پڑتے لیکن لوگوں کی حالت بچ سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب یہ مجھے سنبھلتا ہوا فیلال دکھائی نہیں دے رہا یہ ویسے ہر بار آناؤنس کر دیتے ہیں جب آئے میں اسے پیسہ آتا ہے یا کہیں اور سے ان کو فنڈز کی کہہ دیا جاتا ہے مل جائے گا تو گورنمنٹ بڑے آسرے دیتی ہے بڑے ہوپس دیتی ہے کہ ہاں جی اب تو پاکستان سنبھل جائے گا اور پاکستان کے دشمن جو ہیں جو پاکستان کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھتے رہ جائیں گے حالکہ پاکستان کے گرنے کا انتظار کوئی نہیں کر رہا سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیبل ہو جائے چاہے وہ بھارت ہو یا کوئی بھی دوسری کنٹری ہو ان کو اسٹیبل پاکستانی سوٹ کرتا ہے اور ظاہر ہے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں میرے جیسے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سنبھل جائے لیکن بات ساری وہی ہے کہ جو پیسہ ان کو آتا ہے وہ جس کام کے لیے آتا ہے اس کے بجائے اگر وہ کینیڈا یا امریکہ یا دبائی چلا جائے گا تو پھر پاکستان کی یہی حالت رہے گی اس وقت پاکستان کی حالت بچ سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور مجھے تو یہی ڈار ہے کہ یہ سال بھی لوگ کیسے گزاریں گے کیونکہ لمبے لمبے جو ہے وہ الیکٹری سٹی کے بل آنے والے لوگوں کو اور اس کے بعد پبلک کیا کرے گی اس کا کچھ اندازہ نہیں لگائے جا سکتا بہت آخر میں جہاں سے ہم نے باتید شروع کی تھی دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہوئے کنکلوڈ کیجئے چونکہ یہ ایک بہت کنسرننگ مسئلہ ہے پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں پورٹیسٹ دوبارہ سے شروع ہو رہے ہیں اور ان کے گریوینسز جانے والے نہیں جو سرکار پرامس کرتی ہے وہ پرامس پورے نہیں ہوتے اور بھارت کے الیکشنز بھی اب اپنے آخری مراحل میں ہیں چار جون کو ریزلٹس آ جائیں گے اور لگتا یہی ہے کہ پرامنسٹرڈ اندرہ موڈی کی سرکار ری الیکٹ ہوگی اور پچھلی انہوں نے سرکار میں آرٹیکل تری سیونٹی کو ریوک کیا تھا اب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو آلریڈی راجنات جی اور جیشنکر جی انڈیکیشنز دے چکے ہیں کہ کشمیر کے لوگ خود ہی ان کے ساتھ آن ملیں گے تو پاکستان کے انٹرنل حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لگتا نہیں کہ وہ کشمیر کے معاملات پر کنٹرول رہ سکے گا پچھلے پروٹیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک دن میں رینجرز کو لے کے بھاگ نکلے تو بھارت کی جو نئی سرکار لگتا ہے یہی دوبارہ بنے گی اگر وہ بنتی ہے اور پاکستان کے حالات ایسے ہی رہتے ہیں تو پاکستان ایڈمنسٹرٹ کشمیر جو ہے یہ پھر واقعی کیا بھارت کے ساتھ ملنے کی باتیں کرے گا مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کے ساتھ اتنی آسانی سے مل سکے گا جو کہا گیا کہ جی سکس منس میں ہو جائے گا میرے خیال ہے یوگی جی نے بھی اسی کوئی بات کی ہے لیکن ایسا لگتا نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ایجنسیز وغیرہ ہیں وہ تو ایسا نہیں ہونے دیں گی اور اس کے لیے لگ یہی رہے کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں کشمیر کے لوگوں کی اس کو یہ وقتی طور پر ہی صحیح لیکن ان کو یہ پورا کر دیں گے کیونکہ ظاہر کشمیر کے اوپر بہت سے لوگوں کے گھر چلتے ہیں بہت سے لوگوں کا بزنس چلتا ہے اور اگر کشمیر کا ایشو بیچ میں سے نکل گیا چاہے وہ کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو جائے چاہے بھارت کے ساتھ چلا جائے تو پھر پاکستان کے کئی لوگ جو اس کو بزنس کی طور پر چلاتے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی تو وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے کہ وہ اپنی دکانے بند ہونے نہیں دیں گے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہ بہت جلد جو ہے یہ کشمیر کے لوگوں کا وقتی طور پر ہی صحیح لیکن ایک آرٹیفیشل طریقے سے ہی صحیح لیکن یہ ان کے ایشوز کو سولف کریں گے اور تب ہی بات آگے بڑھے گی اس لیے کہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ان کا ان کے لیے بزنس ہے ان کو نہ ان کے لوگوں ان لوگوں سے دلچسپی ہیں نہ اس زمین سے دلچسپی ہے لیکن کشمیر کشمیر کا گانا گا کے یہ پیسہ کماتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہو پایا تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی بہت شکریہ عزو صاحبہ ہم بہت شکر گزارے ہیں آپ نے میں وقت دیا اور اسلامباز سے جو اس وقت کی آہ گرمہ گرم صورتحال ہے آہ موسم سے لے کے سیاسی درجہ حرارت اور وہاں کے حالات کا درجہ حرارت وہ ہمیں بتایا آنے والے دنوں میں آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے اور آپ کی اپینین لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ ویوز بات سے سنی آپ نے پاکستان سے عرضو قازمی صاحبہ کی حالات پاکستان کے اب انپریسیڈنٹ لیول پہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں اگرچہ پاکستان کی حکومت اور آرمی کا کہنا ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے مگر اب ہر چیز ٹھیک ہرگز نہیں ہے آنے والے دنوں میں انھی کمپلیکس ایشیوز پہ ٹیک ٹی وی پہ آپ کے ساتھ ہم اپنی اپینین شیئر کرتے رہیں گے آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں پی پال کے ذریعے پیٹریون کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا آپ ہماری ویب سائٹ ٹیک ٹی وی ڈاٹ انفو پہ جا کے بھی دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیک ٹی وی کی اپس کو mosque ہماری اید پانڈ بٹھ پاس چینل کو کچا پر دون تموم کو دونود کیجئے موسیقی